دجال کے بات ماننے والوں میں عورتوں کی بھی تعدہ زیادہ ہوگی خواتین بھی ہوگی حدیث کے اندر کیا آیا مسردہمہ جل نمبر دو صفحہ نمبر سرسٹھ حدیث نمبر فائب تھری فائب تھری صحیح حدیث ہے یہ احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں ینزل الدجال فی حازہ السبخت بمر قنات کہ دجال جو ہے مدینہ کے قریب وادی مر قنات میں آکے اپنا پڑاؤ ڈال دے گا اس کے بعد کیا ہوگا فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءَ تو عورتوں کی زیادہ تعداد جو ہوگی اس کے طرف جانے والوں میں ہوگی حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَىٰ حَمِيمِهِ وَإِلَىٰ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوسِقُهَا رِبَاتًا مَخَافَتًا اَن تَخْرُجَ إِلَيْهِ آدمی اپنے گھر آئے گا اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس اپنی ماں کے پاس اپنی بیٹی کے پاس اپنی خالہ کے پاس پھر اسی طرح اپنی پھوبی کے پاس جائے گا اور اس کو رسی سے باند دے گا اس ڈر سے کہیں وہ دجال کے ساتھ جا کے مل نہ جائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی